ایر ویڈ کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ کمال کی اور بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں آنکھوں کی سمسیہ کے بارے میں دوستو اگر آپ کی آنکھوں میں جلن رہتی ہے آپ کی آنکھوں کے آگے جالا سچھایا رہتا ہے یا دھند چھائی رہتی ہے یا آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہو رہی ہے تو آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ یوسفل اور بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو ان سبھی سمسیہوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی زیادہ اثردار نسخہ بتانے والا ہوں اگر آپ میرے دوارہ بتایا گئے نسخے کا استعمال کرتے ہو تو آپ ان سبھی سمسیہوں سے بہت ہی آسانی سے چھٹکارہ پاسکتے ہو سو آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجیبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں نسکے کے بارے میں دوستو آپ کو انار کا چھلکہ لینا ہے جو کہ چھایا میں سخایا گیا ہو انار کا چھلکہ بیس آس اس کو کوٹ پیس کر باریک مہین چورن بنا لینا ہے اور پھر اس کے بعد کسی تانبے کے برتن میں دو کلو پانی ڈال کر اس کو آگ پر چڑھا دینا ہے اب اس تانبے کے برتن کے اندر جو پانی ہے دو کلو اس پانی کے اندر آپ کو اس پیسے ہوئے انار کے چھلکے کا چورن کو ڈال دینا ہے اور اس پانی کو تب تک پکانا ہے جب تک پانی پکتے پکتے چوتھائی نہ رہ جائے جب پانی پکتے پکتے چوتھائی رہ جائے تو اس کو آگ پر سے اتار لینا ہے اور پھر نیچے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ ہلکا گنگنا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کپڑے سے چھان لینا ہے یعنی کہ کپڑ چھن کر لینا ہے اور پھر کپڑ چھن کرنے کے بعد پھر سے اس کو دوبارہ آگ پر چڑھا دینا ہے اب دوبارہ اس کو آگ پر چڑھا کر تب تک پکانا ہے جب تک یہ پکتے پکتے شہد جیسا گھاڑا نہ ہو جائے جب یہ پکتے پکتے شہد جیسا گھاڑا ہو جائے تو آپ کو اس کو آگ پر سے اتار لینا ہے اور نیچے رکھ دینا ہے اور جب یہ ہلکا تھنڈا رہ جائے تو آپ کو اسے کسی شیشی یا بوتل میں بھر کر رکھ دینا ہے بس آپ کا نسکر تیار ہے آپ کی دوہ تیار ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا استعمال کس طرح سے کیا جائے گا دوستو آپ کو اس کی ایک سلائی ایک آنکھ میں ایک سمیں میں لگانی ہے یعنی کہ صبح کے وقت میں اگر آپ اس کو لگاتے ہو تو اس وقت ایک سلائی رائٹ آنکھ میں اور ایک سلائی لیفٹ آنکھ میں اور جب شام کے وقت آپ اس کو لگاتے ہو تو شام کے وقت میں بھی اسی طرح لگانا ہے یعنی کہ ایک دن میں دو بار روگی کو اس کا استعمال کرنا ہے صبح اور شام بارے میں دوستو اس کے استعمال سے آنکھوں کی لالی ختم ہو جاتی ہے آنکھوں میں پرمننٹ رہنے والی جلن سماپت ہو جاتی ہے اگر آپ کی آنکھوں کے آگے جالا سا بنتا ہے یا دھوہ سا رہتا ہے تو وہ بھی اس کے استعمال سے سماپت ہو جائے گا اور دوستو اتنا ہی نہیں آنکھوں کی گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ نسکہ بہتی جیدہ اثر دار ہے اور بہتی جیدہ فائدہ مند ہے سو اگر آپ ان سبھی سمسیوں سے چھٹکار پانا چاہتے ہو تو آپ اس نسکے کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی جرور شیئر کر دینا کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے